بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شیخ ومند رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم جس ٹپک میں بات کریں گے وہ سیپرس کا ویزا ریجیکٹ ہونے کے بعد آپ وایا دبائی یا وایا ازروائی جان آپ جا سکتے ہو یہ ساری ڈیٹیلنگ شاہل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے بھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں دوستو آپ جب سیپرس سے آپ کا ویزا نکلتا ہے تو آپ اپوائنمنٹ لے کے اسلامباد امبیسی میں جاتے ہیں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے ایک ریزن یہ ہوتا ہے ریجیکٹ ہونے کا دوسرا ریزن جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا میڈیکل فیل ہو تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یا آپ کا کریکٹر سکیٹ پہ کوئی اس طریقے کا ایشو ہو تو وہ بھی ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے زیادہ جو ریجیکٹ ہونے کی ریشو ہے وہ میڈیکل سے اور دوسرا امبیسی زیادہ تا ریزن بتاتی نہیں ہے کہ کس وجہ سے ریجیکٹ ہو گیا جب آپ صبح جاتے ہو ویزا آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس جب اگر آتے ہو تو شام کو پتہ چلتا ہے جی مسان کے دس بندے پانچ کا ریجیکٹ ہو گیا پانچ کا ویزا لگ گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اگر آپ کا ویزا سیپرس جو ہے وہ جنون ہونا چاہیے جنون ویزا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ امبیسی سے اپوائنٹمنٹ لیں گے جب آن لائن تو اگر امبیسی آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا ویزا جنون ہے اگر اپوائنٹمنٹ آپ کو نہیں ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس کے ڈیٹیل ہوں وہ ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے تو آپ کو ایک ریپلائی کرتے ہیں جب آپ آن لائن لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ویزا فیک ہے سب سے پہلے آپ کا ویزا جنون ہونا چاہیے جنون کا یہ طریقہ ہے اس کے بعد اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کس طریقے سے سیپرس جا سکتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں بھائی ایک تو یہ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ وایا دبائی یہاں سے دبائی کا ویزا لیتے ہیں ایک مینے کا یا پندرہ دن کا یا ایک وی کا جو بھی ابھی اویلیبل ہے مل رہے ہیں وہ ویزا لے کے دبائی جاتے ہیں ایک دو دن دبائی سٹے کر کے وہاں سے پھر آپ سیپرس چلے جاتے ہیں وہ ایک طریقہ دوسرا وایا ازربائی جان ہے آپ ازربائی جان جاتے ہیں پاکستان سے پھر ازربائی جان سے دوبارہ آپ سیپرس جاتے ہو اس کے لئے آپ کو نہ میڈیکل کی ضرورت ہے نہ آپ کو پروٹیکٹر کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو اپوائنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے یہ تین چیزیں ہیں یہ طریقہ جانے کا اس کے علاوہ اس کا جو خرچہ ہے وہ خرچہ یہ ہے کہ اگر آپ سال کے طور پر ایک لاکھ بیس سے پچیس کے راؤنڈ آباؤٹ ٹکٹ ہے سیپرس کی پاکستان سے سیپرس کی ایک ٹکٹ وہ پلاس آپ کا پروٹیکٹر میڈیکل میڈیکل پروٹیکٹر یہ ساری چیزیں ڈال کے تقریباً آپ کا ڈیڑھ لاکھ سے اوپر خرچہ آتا ہے یہ آپ کا ڈیڑھ لاکھ رپیہ خرچہ آئے گا اگر آپ کا امبیسی ویزا ایکسپٹ کرتی ہے آپ لیگل طریقے سے جاتے ہو تو پھر یہ آپ کا ڈیڑھ لاکھ رپیہ خرچہ ہے اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے یا آپ میڈیکل نہیں کروانا چاہتے ہیں ڈریکٹ جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا یہ خرچہ ہے کہ آپ کم سکم آپ کا ڈیڑھ اس سے تین لاکھ رپیہ ایکسٹر لگے گا ڈیڑھ لاکھ وہ والا ڈال کے جو آپ کی سیپرس کی ٹکٹ ہوگی رہا ہے اور ڈیڑھ لاکھ رپیہ آپ اور ایکسٹر کر لیں ٹھیک ہے یہ تین لاکھ رپیہ آپ کا خرچہ آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا ویزا ایکسپٹ ہوتا ہے پھر آپ کا ڈیڑھ لاکھ رپیہ خرچہ ہے جس میں میڈیکل پروٹیکٹر اور ٹکٹ ہے اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کا ڈیڑھ کی جگہ تین لاکھ رپیہ خرچہ ہے جو ویزے کا ریٹ ہے وہ وہیں ہے جو بہلے میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہیں ریٹ ہے ویزا اسی ریٹ سے ملے گا واقعی جو ادھر کا خرچہ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ویزا ایکسٹ ہوتا ہے اس کا یہ خرچہ ہے وہاں پہ سیپرس پہ جا کے آپ کو کوئی ایشو نہیں بنتا ہے آپ یہاں سے ویزے پہ جائیں یا آپ وائے دبائی جائیں یا آپ پروٹیکٹر لے کے جائیں وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ بیسک یہ ایک مینے کا ویزا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو جا کے سال یا دو سال کا ویزا آگے ایکسٹینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک انفرمیشن تھی جو بار 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 بندے پوچھتے تھے یار کہ اس کا کیا حال ہے اس کا کیا حال ہے میں نے کہا چلے ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ کنفرم ہے ریٹ جو ہے میں آپ کو جو بھی بتایا یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے یہ ڈالر کا حساب ہوتا ہے ٹکٹوں کا بھی ریٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا کہ یہ اتنا آپ کا خرچہ آئے گا یہ جو تین لاکھ رپیہ خرچہ ہے اس میں آپ کا پاکستان سے دبائی کا ٹکٹ دبائی سے سیپریس کا ٹکٹ اور پاکستان سے دبائی کا ویزا یہ تینوں چیزیں اس میں ایڈ ہیں تین لاکھ رپیہ میں ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں ایڈ ہیں یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ سیپریس کے ٹکٹ کے پیسے ہلا دائیں اس میں سیپریس کی ٹکٹ دبائی کی ٹکٹ اور دبائی کا ویزا اور پلس جو وہاں پہ ایک دو دن آپ نے رہنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ اوٹل کا جو ہے وہ بھی بیچ میں ہے یہ سارا خرچہ جو ہے یہ تقریباً آپ کا تین لاکھ رپیہ آتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے انشاءاللہ یہ انفرمیشن سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو کوئن لیے میرا چینل سسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو دوبارہ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ